اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ ملائکاتو یسلونا علی النبی درود السلام کا نظرانہ مل کر پڑھ لیجئے ایک بار درود پڑھنے سے جو دلوں میں سرور ہوترتا ہے یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت بے پایا اس دل پر ہوتی ہے جس نے میرے کریم آقا پر درود السلام پڑھا ہوتا ہے کیونکہ درود ایسا وظیفہ ہے کہ جس کا حکم اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو اور صرف ایمان والوں کو ہی دیا ہے تو الحمدللہ اس آستانے پر تو سارے ہی ایمان والے ہیں پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا مرشدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلی جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور غلامو درودے والے ہانا پڑھ کے دیکھ لو ان پر میرے نبی غلامو کا نغمہ و کردار سنتے ہیں میرے نبی غلامو کا نغمہ و کردار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر پکارو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے حضور آپ کے آستانے کی خیر ہو دو سال سے بندہ ناچیز کی حاضری نہیں ہوئی بس دل پر ایک سیاہ سا دھبا تھا میں نے چاہا کہ یہ دل پر جو دھبا ہے دور ہو جائے اس لیے آپ کی ترشن کے لیے چلا آیا ورنہ آپ کی دعاؤں کے وسیلے سے دنیا تو قدموں میں پڑی ہوتی ہے فقیروں کے قدموں میں پڑی ہوتی ہے بس آپ کے آستانے کی خیر آپ کے قدموں کی خیر فقیر صرف خیرات کا طالب بن کر آیا ہے اور مرید پیر کے قدموں میں بیٹھ کر پیر کے درشن کا ہی طالب ہوتا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تو اسی گھر سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے آج کی یہ ارس سعید کی تقریب بے مبارک جو غلاموں کے لیے اور غلاموں کے قلوب اور ازہان کے لیے یقیناً موسمِ بہار سے کم نہیں ہے اور یہ وہ شمہ ہے یہ وہ آفتاب اور محتاب ہے کہ مریدین غلامانِ مصطفیٰ آئیں تو ان کے دلوں کو جلا ملتی ہے ان کے دلوں کو مشک بار کیا جاتا ہے محترم مکرم زی موتشم خانوادہِ علی رسول اولادِ علی محبوبِ سادات محترم مکرم پیر سید لیاقت علی شاہ صاحب نور اللہ حمر قدھو کہ مزارِ پورا نوار کے سامنے ہم بیٹھ کر آپ کے زیرِ سایہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس آستانے کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے اسی طرح یہ فیض بٹھتا رہے یہ چند اشار ہیں کہ میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے میں ویکھا میرا یار میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے میں ولیاں ول جو رستے جاندے ولیاں ول جو رستے جاندے عدرِ نئی بدبختے جاندے ولیاں دے تروازے اٹھتے سو دے قاتل بخشے جاندے ولیاں دے تروازے اٹھتے سو دے قاتل بخشے جاندے میں اور کی سیدہ نہیں ہونا مرشد میں اور کی سیدہ نہیں ہونا میں نو تیرا ہون دا چاہ مرشد میں پنچی تیرے پنج ریدہ میں نو حقی جوگ جگہ مرشد میرا تن من نچنا چوندہ ہے میں نو حودہ ناچ نچا مرشد میں نو مجلس پاک محمد وچ ہتھ پھڑ کے ساتھ لے جا مرشد میں نو مجلس پاک محمد وچ ہتھ پھڑ کے نال لے جا مرشد میں بنا تاقیر دعوت ناد دینا چاہوں گا منحاج ناد کونسن محترم مکرم احمد حسن صاحب تشریف لائیں گے اور بارگاہ مقصود کونین میں عقیدت اور محبت کے پھول نچاور فرمائیں گے اور قوال حضرات آگر آ چکے ہیں تو ان سے تماس ہے کہ پنڈال میں تشریف لائیں حکم ہے حضور قبلہ کا بارگاہ حضور قبلہ کا